گریٹر نویڈر سے اگلی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے بڑا حادثہ ہو گیا یہاں پر بلو سفائر مال میں ایک ہوا بڑا حادثہ مال کے اوپر سے گرل گرنے سے دو شخص کی موت کی خبر ہے بڑی خبر آپ کو گریٹر نویڈر سے بتارے جہاں بلو سفائر مال میں یہ بڑا حادثہ ہو گیا دیکھیں تصویر آپ دیکھ رہے مال کے اوپر سے گرل گرنے سے دو لوگوں کی موت کی خبر ہے ہر کم پر بچ گیا اس خبر کے سابنے آنے کے بعد حالانکہ پولس پرشاسن کی ٹیم کو جانکاری دی گئی ہے پولس موقع پر پہنچی ہے دیکھیں کس طرح سے اوپر سے گرل گری ہے اور اس حادثے میں دوکی موت ہو گئی ہے دونوں شخص کو وہاں پر بچانے کی کوشش کی گئی لیکن دونوں شخص کی جان چلی گئی ہے خبر پر ادھک اپڈیٹ کے ساتھ سمباد آتا ساجد علی ہمارے ساتھ جڑ گئے ساجد یہ حادثہ کیسے ہوا کیا جانکاری سامنے آ رہی ہے پولس کے طرف سے کیا بیان یہ بلو سفائر مول کا ہے جہاں پر اسی مول میں کام کرنے والے سکیل اور ہریندر کی ایک دردناک حادثے میں موت ہوئی جب ہریندر اور سکیل اسی مول سے گجر رہے تھے تب ہی پاسی منجل سے اچانک گریل گر جاتی ہے وہ گریل کے نیچے دمنے سے موکے پر ہی دونوں کی موت ہو گئی موکے پر پوشی پولیس نے اب دونوں کے سبوں کو کبزے میں لے کر پوش ماتم کے میں بھیجا ہے لیکن پیڑ پریجن جو کہہ رہے ہیں کہ اس لاپروائی کا کون جمعہ دار آخر کار اتنے بڑے مول میں یہ کیسی لاپروائی اور اس کا جمعہ دار کون ہے اب بلکل دیکھیں سوال یہیں اٹھتا ہے کہ آخر اتنے بڑے مول میں اتنی بڑی لاپروائی کیسے ہوتی ہے پولیس کے طرف سے کیا جانکاری دی گئی ہے ساجد دیکھیں موکے پر پولیس کے سینئر آلہ ادھکاری موجود ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم آسپاس کے CCTV کیمروں کو چیک کر آ رہے ہیں ہر ایک بندو پر جات کی جائے گی اور لاپروائی برتنے والے ایسے مول کے ادھکاریوں پر پوری طرح سے کڑی کاروائی کی جائے گی جن کی لاپروائی کے چلتے ان دو لوگوں کی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں یہ دونوں لوگ ہی اس مول میں کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے دوران مول سے گجر رہے تھے گراؤنڈ فلور پر اچانک پانچوی منزل سے گریل گر جاتی ہے اور گریل گرنے سے دونوں کی دبکر موت ہوئی ہے مول پر شہسنگ کے طرف سے کیا جانکاری دی گئی ہے کیا وہاں پر کام چل رہا تھا کنسٹرکشن میں تھا اور یہ حادثہ کیسے ہو سکتا دیکھیں اپنے آپ میں یہ بہت بڑا سوال ہے مول کے اندر لوگ گھومنے آتے بچے گھومنے آتے اور اس طرح سے اس طرح حادثہ ہو جانا اپنے آپ میں یہ بہت بڑا کہیں نہ کہیں لاپروائی کی بات صاحب نے آ رہی ہے پلکل دیکھیں لاپروائی پر بڑا سوال یا نسان کھڑا ہوتا ہے جانکاری کے مطابق جو ہم نے یہاں پر اس تھانیے لوگوں سے بات چیت کی انہوں نے بتایا کہ جب مول میں کام چل رہا تھا کئی بار ان کو آگا کیا گیا کہ یہ ریلنگ ہل رہی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس ریلنگ کو ٹھیک نہیں کرا گیا اور جس کا خامیاجہ آج بھکتنے کو ملا ہے دو لوگوں کی جان چلی گئی ہے لیکن اس لاپروائی کا خون جمعیدار ہے کیونکہ ابھی تک جو مول کے طرف سے جو ادھیکاری ہے کسی بھی طریقے سے ادھیکاریوں کا کوئی بیان نہیں آیا ہے فیلال پولیس کے سینئر آل ادھیکاری اس میں جاج پرتال کر رہے ہیں ادھیکاریوں نے جرور کہا ہے کہ ہمارے بندو پر جاج کر رہے ہیں اور جو لاپروائی برتنے والے ادھیکاری ہیں ان پر کارروائی کریں گے جو مول پرچاسن کے ادھیکاری ہیں ساجد لوگوں سے کیا آپ نے باتچیت کی چشمدیتوں کا کیا کچھ کہنا ہے جو لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے اگر یہ حادثہ دیکھا ان کا کیا بیان سامنے آیا ہے بلکل دیکھیں ہمارے جو اس خانے لوگوں سے باتچیت ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تب ہی اس میں مول میں گھوم رہے تھے سکیل اور وشنو اچانک سے ریلنگ گر جاتی ہے اور ریلنگ گرنے سے دونوں دب جاتے ہیں لیکن اس خانے لوگوں نے انہوں نے دونوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن اسی دوران گمبھی روپ سے گھال ہو گئے اور پھر ان کی دونوں کی موت ہو گئی فلال جو پولیس کے ادھیکاری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک بندو پر جاج پرتال کر رہے ہیں اس خانے لوگوں میں ڈر کا ماحول ہے اس مول میں بھومنے سے کترا رہے ہیں تصویروں میں میرے پیچھے جو یہ مول میں حلچل نجر آ رہی ہے لال موقع پر پولیس پہنچی ہے وہ پولیس میں اس خانے مامنے کی جاج پرتال شروع کر گیا لیکن ایک سوال یا نسان یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر کروڑوں روپے سے مول کو بنایا جاتا ہے وہاں پر آخرکار ایسی ساوڑھانی برتنے والی چیزیں کیوں نہیں ہوتی اور اس کا جمہدار کون ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی مول میں اچانک گھومنے چلا آتا ہے خوشی سے اپنے پریوار کو لے کر آتا ہے لیکن اس مول میں حاستہ ہو جائے تو کون جمہدار ہے بلکل دیکھیں سوال تو کئی اہم ہے ذرا یہ بھی بتائیں کہ دونوں مرتق جو ہیں وہ کہاں کے رہنے والے تھے کیا پریجنوں کے طرف سے ان کے پریجنوں کے طرف سے کوئی بیان سامنے آیا ہے دیکھیں جانکاری کے مطابق جو مرتق ہیں دونوں گاجبات کے رہنے والے ہیں اور جو پریجن ہیں وہ مول پر پہنچے ہیں ان کے ریلیسن والے لوگ پہنچے ہیں ہم نے ان سے باتشیت کی ہے تو وہ کافی دکھ ویک اس پر کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پریوار میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا پالن پوسٹ کیسے ہوگا جرا پرساسن کو اس پر بھی دھیان دینا ہے ساتھ ہی ایسے لوگوں پر کاروائی کرنے کی افسکتا ہے جن کے چلتے کسی کی جان چلی جاتی ہے جب نوڑا اور گیٹر نوڑا میں اتنے بڑھ بڑے مول ہیں تو آخرتار ایس کے جمعیدار کون ہے جہاں پر لا پروائی بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے سارجی دن تباہم جانکاریوں کے لیے بہت بہت شکریہ نظر بنائے رکھیں تو دیکھیں یہ تصویریں بھی آپ کو لگتار دکھارے کس طرح سے یہ حادثہ ہوا